اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بے باک میں ہوں شہزاد حسن وزیراعظم پاکستان عمران خان کا تاریخی دورہ ہے نئی تاریخ رکم کرنے میں کامیاب رہا وزیراعظم عمران خان کے متاثر کو ان شخصیت نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی خوب متاثر کیا اور اس کا اندازہ ڈانلڈ ٹرمپ کی اس بات سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں مقبول ترین وزیراعظم ہیں پاکستانی عمران خان کی طرح مہنتی اور عظیم ہیں پاکستان ایک مضبوط قوم ہے جیسے عمران خان ہیں ان کا مضیب دی کہنا تھا کہ پاکستانی ہمیشہ سچ بولتے ہیں دوسری جانب بھارت کو یہ دورہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا ڈانلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر میں سالسی کا کردار ادا کرنے پر بات کی اور یہ بھی کہا کہ بھارتی وزیراعظم نے خود ان سے مسئلہ کشمیر پر مدد مانگی ہے بس ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا میں کھلبلی مچ گئی لوگ صبح میں بھی ٹرمپ کے بیان کا چرچہ رہا اور مدی سے جواب طلب کر لیا گیا دعوت دیں تو آج وزیراعظم شام حمود قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی صدر کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے اور وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موضوعوں پر بات ہوئی جس پر پروگرام میں آگے جا کے ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں جاج عشد ملک کے ویڈیو سکینل کے اس کی سماد بھی ہوئی عدالت نے ایف آئی اے کو جج کے خلاف تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسنس نے انٹرسٹنگ ریمارکس دیئے ان کا کہنا تھا کہ شواہد کا جائزہ لے کر ہائی کورٹ ہی نواز شریف کو ریلیف دے سکتی ہے جیوڈیشل کمیشن صرف رائے دے سکتا ہے فیصلہ نہیں اب اس معاملے پر مریم نواز اور مسلم لیگ نواز آگے کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کیا نواز شریف کو جیل سے رہائی مل پائے گی اور کیا آپوزیشن کا جیل میں رہنا مزید مشکل ہو جائے گا عمران خان کی وطن واپسی کے بعد جیسے کہ وزیر آزم نے اعلان کیا تھا کہ نہ ٹی وی ہوگا نہ اے سی ہوگا جان تب چھٹے گی جب لوٹا ہوا پیسہ واپس ہوگا تو ان سب موضوعوں پر بات کریں گے شاکت بسرا پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق لہور سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں برگیٹے ریٹائر فاروق حمید صاحب لہور سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فراخان صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے اسلام آباس سٹوڈیوز سے براہ راست میرے ساتھ ہوں گی اور ہما بقائی صاحبہ یہ فورن ایفیرز کی ایکسپرٹ مانے جاتی ہیں کراٹی سوائے ڈی ایس این جی میرے ساتھ موجود ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس اہم ایشیو پر بات کرنے کے لیے وقت نکالا شاکت بسرا صاحب خوش تو بہت ہوں گیا شہداد بھئی میں نہیں خوش میں تو سپوکس پرسن ہوں ایک پیٹی اگر جماعت سے میرا تعلق ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد پورا پاکستان خوش ہے کہ جس انداز کے ساتھ جس حمد کے ساتھ جس فقر کے ساتھ ہمارا پاکستان کا مقدمہ وہاں پیش کیا گیا ہے ہمارے زاہر منسٹر نے جس انداز میں وہاں گفتگو کی ہے اور جو نیریٹیو اندازہ کی جیئے وہی امریکہ تھا نو مہینے پہلے تک ہمیں ٹیورسٹری ڈیکلیر کرنے کے لیے باتیں ہو رہی تھی ہمیں دیوالیا ڈیکلیر کرنے کے لیے باتیں ہو رہی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گا ہے وہاں پہ دیکھئے یہ ہوتا ہے جب ایک آدمی دیانت دار ہو اس کو بیکنگ ہو عوام کی اور سب سے بڑھ کر ایک آدمی جب امریکہ کے اندر جاتا ہے وہاں پر امریکہ کے اندر ان لوگوں نے دیکھا جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں یہ کیا ہو گیا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ نہ کوئی پی ٹی آئی کے وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے وہ لوگ دی آرے غیر میں رہتے ہیں جو پاکستان کی محبت میں سرشار ہیں جو امران خان سے محبت کرتے ہیں کس انداز میں جھوک در جھوک آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور ایک گیم چینجر ہے پرائم نسٹر امران خان کا یہ جو وزٹ ہے میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ جب دیکھیں کور ایشوز کیا تھے کور ایشوز پاکستان کے کشمیر is the core issue افغانستان is the core issue اور اس کے بعد کس پہ بات ہوتی ہے trade پہ energy پہ اور سب سے بڑھ کر آپ نے خود دور آیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے ایک انتہائی اس پرائم نسٹر سے بات کر رہا ہوں جو انتہائی popular ہے اور انہوں نے کہا یہ ترپکی کو ڈیفیٹ کرے گا ہم آگے دکھائیں گے بھی کہ کیا کہنا تھا ان کا لیکن ہما بقائی صاحبہ میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گا کیا آپ سرپرائز تھیں جس طرح کا ریسپشن ملا پاکستان کو جس طرح سے ریسیو کیا گیا ڈانال ٹرم کی جانب سے ڈانال ٹرم صاحب جو ہمیشہ بہت اگریسیف ہینڈشیک کرتے ہیں ان کا ہینڈشیک بھی بڑا پولائٹ تھا ان کی بات چیت بھی بڑی اچھی تھی پاکستان کے لیے دیکھیں ایلیمنٹ آف سپرائز نہیں تھا پلیزنٹلی سپرائز تھے اس طرح کی ایک ہائپ بنی ہوئی تھی کہ جس طورت عمران خان صاحب نے لینڈ کیا واشنٹن میں تو واشنٹن پوسٹ نے جو وہاں کا مقبول اقبار ہے وہاں پہ اس نے ہیڈنگ لگائی کہ troubled prime minister gets a warm welcome in the US تو جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں ظاہرے وہاں پر بھی وہ reflect ہوئے لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ gradually جس طرح عمران خان صاحب کا interaction ہوا جو optics بنے جو صورتحال بنی اس سے بہت مضبط رویہ ہمیں سامنے آیا اور بہت مضبط image گیا پاکستان کا بہت عرصے کے بعد دیکھیں پاکستان کی جو image کی لڑائی ہے وہ ہم ہار رہے تھے ہم جو بھی کرتے تھے ہم جو بھی کہتے تھے وہ ایک Harvard کا پیسر ہے وہ کہتا ہے کہ international relations میں بات یہ نہیں ہے کہ کہانی صحیح ہے کہ غلط ہے بات یہ کہ کیا آپ کی کہانی بکتی ہے تو ہمارا جو بیانیا تھا گو کہ صحیح تھا وہ بکتا نہیں تھا اس کی پذیرائی نہیں ہوتی تھی اس کو اس طرح سے سیریس ہی لیا جاتا تھا جس طرح کہ ہم اس کو پورٹریے کرنا چاہتے تھے آپ کے اپنے پاس دوبارہ آتا ہو ہمارا صاحبہ مطلب آپ کاؤنٹر میں اگر بات مکلمہ کروں تو کمپلیٹلی کاؤنٹر ہو جاتا تھا تو بہت جو میجر ایشیوز تھے اغوانستان میں پاکستان کا کردار کیا رہا کیوں اغوانستان اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات میں امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں کیوں تعلق تل آیا انڈیا میں کشمیر کے ایشیو پہ ہمارا واضح ترین سٹانس کیا ہے ہم انڈیا سے تعلق بہترین تعلقات چاہتے ہیں ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں کشمیر کا حل کشمیری لوگوں کے حوالے سے چاہتے ہیں اغوانستان میں ایک بات عمران خان صاحب نے بہت شروع میں گئی تھی کہ جی پارٹنرز ان پیس تو آج ان سمجھ انہوں نے یہ کیا ہے ہمارے پارٹنرز ان پیس کشمیری اور اغوانستان کے حوالے سے ہمارا موقف جو تھا وہ ریجسٹر ہوگی فرق خان صاحب آپ بہت ساری اس پر باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن بریگیڈیا صاحب سے پہلے میں ان کا انپوٹ لے لوں کہ ان کا کیا تاثر ہے اس پورے ٹور کے بارے میں بریگیڈیا صاحب کیا آپ آپ کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ ہمیں اس طرح ریسیف کیا گیا ہے وہاں پر ہمارے ساتھ ایسی بات چیت ہوئی اور ہمارے بیانی کو اس طرح ریپیٹ کیا گیا دھرایا گیا ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے کیا آپ سرپرائز ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلکل تھوڑا سا میں سرپرائز بھی ہوا تھا کیونکہ چند ماہ پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ پرزنڈ ٹرم کس قسم کی ٹویٹس کرے تھے اور ایک ٹویٹ وار چل رہی تھی اور جس طرح پرائمسر عمران خان نے ان کے جواب بھی دیا تھا تو یقیناً بہت ایک ٹین سوری تھی حالتی پچھلے سال لیکن بفور آئی آنسر جو کسٹن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس چیز نے مجھے بہت امپریس کیا ہے اور میں خود ذاتی طور پر اس کیلئے کتنی عرصے سے کیمپین کرتا رہا ہوں میں واشنگٹن میں رہا ہوں چار سال میں نے نوازشیر صاحب کے دو دورے دیکھے ہیں جس میں ایک افیشل ٹور تھا جس میں پچاس ستر بندے وہ ساتھ لے کے آئے تھے وہ موج ملا گروپ تھا لویوزینز کی لائنیں لگی ہوتی تھی فائیو سکس ٹار ہوتیل میں یہ سب تین تین چارچر دن کے لیے تھے ایک بہت پڑا میڈیا سنٹر وہاں پہ بنا ہوتا ہے پورا پورا ہوتیل بک کر لیا جاتا ہے everything was on the house میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے my point is first time military rulers کو آپ چھوڑ دیں first time we have a prime minister کہ میں سمتا ہوں American public بھی حیران ہوگی ہوگی American state department یہ تمام لوگ کہ بھئی ایسے بھی وزیراعظم آیا پاکستان میں مطلب اس ملک کی کیا خوش قسمتی ہے تو honestly from that point of view the way he was very simply but very elegantly dressed up انہوں نے اپنے پشاوری چپلی چھوڑی ہے اور white house میں جا کے so دیکھیں he conducted himself with dignity and grace اور میرا خیال ہے کہ already ان لوگوں کا ان کی popularity جو ہے American public نے اور American president Trump نے white house نے دیکھ لی جو ہوا وہاں پہ 20,000 کے جو مجمع ہوا جو ان کا جلسہ تھا but the point is جو میں کہنا چاہer ہوں دیکھیں عمران خان صاحب کے جو تین اپنے ذاتی ان کے ایک نیراتیوز تھے ان کی اپنی جو convictions تھیں میں سمتا ہوں اور جو کہ ہمارا national point of view بھی ہے وہ اس کو کامیابی میں portrait کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے وہ تین کیا تھیں ایک یہ کہ افغانستان میں جنگ نہیں جیسے آپ جیت نہیں سکتے اور امن کا یہی ایک راستہ ہے دوسرا کہ اکپائی کشمیر میں اور کس طرح انہوں نے پرائم سچر نے کئی مرتبہ آفر کیا پرائم سچر موڈی کو کہ آپ آئیں اور ڈائیلوگ ٹیبل پہ بیٹھیں and let's sort it all issues وہ بھی ان کے بعد مہا تسلیم کر لے گی اور تیسری کہ وہ اور تیسری چیز وہ بار بار انہوں نے جو کہا کنوے کیا آج امریکن اسٹیوٹ اور پیس میں بھی کہ look we have suffered enough ہم نے ایک کسی اور کی جنگ لڑکے ہم وہ جنگ بھی مسلط تھمپی کی گئی جو ہماری جنگ نہیں تھی بعد میں ہماری جنگ بنا دی گئی اور بند گئے because we had no choice but we had to fight back سنیں کہ آنگ پاکستان میں لگی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سفر کیا ہماری ایکانومی کو ہمارے جو ستر ہزار پاکستانی شہید ہوئے اور جو بار بار وہ کہتے رہے کہ آئندہ سے ہم نے توبہ کی ہے we will never fight anybody else's war میرا خواہل ہے یہ تین جنگ کے اپنے یہ بڑا interesting point ہے بریجی صاحب اس پر میں دوبارہ اس پر میں دوبارہ آوں گا آپ کے پاس لیکن فرح خان صاحبہ میں پاکستان مسلم میں ایک نواز کا ریاکشن جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہر امریکی دورے کو کامیاب تو کہا جاتا ہے آج تک کوئی ناکام دورہ ہوا نہیں امریکہ کا کسی وزیراعظم کی جانب سے لیکن یہ بظاہر طور پر دیکھ رائے ٹی وی پر کہ کامیاب ہوا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کامیاب دورہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں لینڈنگ کیسے ہوئی کس نے ارینج کی وہاں کون ریسیف کرنے آیا یہاں سے تو ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ چل گیا ہے پھر اس کے بعد سادگی کا میں کیا بتاؤں آگے ڈسکشن چل کے جب بڑھتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو 98 کی باتیں بتاؤں گی کہ نواز شریف دور میں کون سادگی ہوتی تھی آپ 2015 کی بات بتا دیں میں آ رہی ہوں کتنے لوگ گئے تھے میان صاحب کے ساتھ آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے آپ ہی کو سوال ہے آپ ہی کو سوال ہے فرا صاحبہ آپ ہی کو سوال ہے کہ اس 2015 کے دور میں کتنے لوگ ساتھ گئے تھے کون سے ہوتیل کے کتنے کمرے بک کیے گئے تھے کتنے پرائیویٹ چارٹر جہاز گئے تھے ٹیکس پیرز کا کتنا پیسہ لگا تھا یہ پلیز بتا لیں اور جو موجملا گروپ ساتھ جاتے رہے ہیں یہ جو کنٹینیو کر رہی ہوں میں یہ کنٹینیو کر کے پھر پندرہ پہ آ جاتے ہیں کیونکہ میں سٹارٹ لے چکی ہوں 2019 کا 2019 میں جب یہ لینڈ کر رہے ہیں وہیو آتا ہے کس نے ارینج کیا کون پروٹوکول آفیسر لینے آیا وا وا جی پہنچ گئے فرا خان صاحبہ ایڈلون تھی کس سے کوئی فرق پڑتا ہے پاکستان کو کہ کس نے ریسیو کیا آپ آپ پریس کانفرنس میں دیکھئے سر مین فوکس پریس کانفرنس ہم اپنا کون سا مقدمہ لے کر گئے ہم نے کون سا پوائنٹس ان کے سامنے رکھے ٹریڈ کی بات ہوئی ٹریڈ کس ایریا میں ہونا ہے کون سا سیکٹر تاچ ہونا ہے ملیٹری ایڈ کی بات ہوئی کون سا ایریا اگین تاچ ہونا ہے کیا ایف ایف ترٹی فائیف آپ کو دیے جا رہے ہیں جو اسرائیل کو یا انڈیا کو دیے گئے ہیں آپ کچھ ایسا بن مانگے ہی اپنے ٹیبل پہ ہم نے کبھی مانگے ہی ان سے ٹرم کی گفتگو دیکھیں ان کی پوری گفتگو میں کوئی لفظ چور نہیں ہے کوئی لفظ کرپشن نہیں ہے وہ با رہا اپنی باتوں پہ زور دے رہے تھے کہ اپنی 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 پاکستانی کوٹ کے جلج تو نہیں ہے اپنے نمبر گنوارے تھے ایمپلائیمنٹ میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے اکانومی کو اتنا اٹھا دیا ہے سٹک ایکس چینجز کو 53 اٹھا دیا وہ اپنے مخالفین کی برائی نہیں کر رہے تھے اپنے ملک کی برائی نہیں کر رہے تھے کسی کو چور نہیں کہہ رہے تھے وہ اپنا اج اور وہ دیکھیں وہ election ارنگ campaign میں اتنا اتر چکے ہیں ان کو امریکہ کی لڑائی تھی ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اس کے بعد ہم سینٹو میں گئے سیٹو میں گئے تاشکن ہوا اس کے بعد شملا ہوا اس کے بعد 65 ہوا 71 یہ کبھی ہم سے خوش نہیں ہوا ہم یہ بات نہیں کر سکتے لیکن وہ اس دفعہ تو بظاہر خوش نظر آ رہے تھے نے اسے فرا صاحب co پھرا نظر آب صاحب سایم صاحب چاہتے آپ خوش عمران خان صاحب سایم و آپ جیلا جیلا آپ ہے آپ سایم جیلا ہم ہم سب سمجھتے آپ کی لیڈرشپ جیل مقاد مقدم آپ نیب میں فسے میں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریاست کی مخالفت کریں کیونکہ اس وقت جو امریکہ میں ہوا ہے نا وہ اس ریاست کے لیے اچھا ہوا ہے اور آپ دیکھئے کہ بلاول بھٹو ایک منٹ میں جب آپ بات کمپلیٹ کرنے دیجئے آپ نے بہت بہت بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس اپوزیشن میں آپ کے ساتھ مارچ کرنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ پارٹیز میں ہے آپ کے ساتھ حکومت کو اپوز کرتی ہے آپ کے ساتھ اب کھڑے ہو کر امران خان کو برابلہ کہتی ہے ویسے پہلے آپ ایک دوسرے کو برابلہ کہتے تھے لیکن انہوں نے بھی بلاول بھٹو صاحب نے آج پرو سٹیٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے پرو پاکستان سٹیٹمنٹ دیا ہے اپوزیشن کرنے کا کوئی بہتر طریقہ پیش کر دیا ہے کیا کہیں یہاں بہت ہے کیا یہ وقت ہے یہ کہنے کا کہ امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا جلسہ کیا امران خان صاحب نے یہ کیا وہ کیا چلیے انہوں نے کچھ باتیں کی جو آپ کو ناغوار گزری لیکن ایک لمحے کے لئے تو یہ مان لیجئے کہ جس مسئلے میں ہم فسے ہوئے تھے جس سفارتی تنہائی کا ہم مستقل تانہ کھاتے تھے جس کے لئے انڈیا نے فنڈنگ کیوئی تھی اور ہم پر امپوس کیوئی تھی وہاں ایک بہت زبردست ڈینٹ پڑا ہے پاکستان کے لئے ایک پاورٹ قدم ہے اس طرح پانچوانی ہے نا دیوی آپ اس طرح جائیے پلی اورگے بات کیجئے اورگے بات کیجئے انویسمنٹ کیسے آئی گی آپ نے ٹرل پر بات کرنے بہتر ہوگا بسرہ صاحب آپ کیا کہیں گے جو ہمہ بکائی نے بات کی ہے ہماری پہلی اور آخری لویلٹی سٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے بدقسمتی سے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور صحت دے اندازہ کیجئے کہ یہ سٹیٹ کی جو جیت ہوئی ہے جو پاکستان کی جیت ہوئی ہے وہ پاکستان جس کے متعلق دنیا بھی یہ کہنے پر لگ گئی تھی کہ یہ تو ہیں ہی دہشت گرد ان کے اندر سوائے دہشت گردوں کی سیف ہیونز ہیں آپ اللہ کا شکر منائیں آپ اس کی وجہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے لئے تو دنیا دیر ہو گئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں ہوں اور میں اس سیٹ آف مائنڈ کی بات کر رہا ہوں اگر ہم اقتدار میں ہوں تو پاکستان بھی اچھا ہے پاکستان کے ادارے بھی اچھے ہیں اگر اللہ نہ کرے ہم اقتدار میں نہ ہوں تو پھر یہ میں اب وہ ایسی بات کہنا نہیں چاہتا جو فرا خان اور ان کے لوگ کہتے پھر رہے ہیں خدا رہا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم آپ پاکستان کو ریاست کو بدنام نہ کریں اور وہ ریاست جس کے متعلق ہمیں کیا کیا سٹیگما لگ رہا تھا اور انتظار کیلئے جب سے پاکستان کی حکومت آئی ہے یہ جملہ نہ مناسب ہے بسرہ صاحب ایک منٹ فرا خان مجھے بات کر رہے ہیں میں آ رہا ہوں فرا صاحبہ آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں آپ اپنی ترم پہ بات کیجئے گا فرا صاحبہ تھوڑی کانورسیشن آگی جانتے ہیں آپ بہت سینسٹیف بات کر رہے ہیں میں آپ اپنی ترم پہ بات کیجئے گا آج دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں وہ حکومت یا وہ پارٹیاں جو پاکستان کی سب سے بڑا کانسپریسیوس ملک کے خلاف اس وقت ہوتی ہے جب آپ پہنی پہنچ کو بدنام کرتے ہیں جب اداروں کو بدنام کرتے ہیں یہاں پر آج تمام ادارے ایک پیج پر ہے اور بدقسمتی سے جب سے دیکھیں ہماری حکومت آئی ہے ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ خارجہ فرنٹ پہ خارجہ فرنٹ پہ آپ دیکھئیے کہ کتنے ممالک ہیں یہاں تو سعودی ریبیہ بسرہ صاحب ٹائم کم ہے بسرہ صاحب ٹائم کم ہے بسرہ صاحب ٹائم کم ہے باتیں بہت ساری پوچھنے ہیں بہت ساری نئی باتیں اس لفعہ کی ہیں عمران خان صاحب نے وہاں جا کر جو شاید پہلے ہمارے نیچرل جو ایک ڈسکورس بنا ہوتا ہے باتچیت کا اس میں آئی نہیں تھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم شکیل آفریدی کو سواپ کرنے کو تیار ہیں وہ جو ہمارے وہاں پہ ڈاکٹر آفیا صدیقی ہیں ان کے ساتھ ان کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فاراک خان آپ کے لیے ٹھیک ہے فاروک آمیٹ صاحب پریزدنٹ صاحب ٹرمپ نے کیا کہا میں کہا کہا کہاں ایٹس ماہ گریٹ آنر بیرہ پپورلر ایڈ بائی دی وی ڈی بیسیڈ بگیڈی صاحب بگیڈی صاحب پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی اور ڈاکٹر آفیا کے ایکسچینج میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آئیم شور بہائنڈ بیک چینل میں یہ ڈسکس ہوتا رہا ہے اس پر باتشیت ہوتی رہی ہے اب اس کی جو موڈیلٹیز ہے میں سمجھتا ہوں ان پرنسپلز کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور جب پرائیمشور پاکستان یہ بات کریں کہ ہاں یہ سواپ آور ایکسچینج ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر آفیا اور شکیل آفریدی اس کا مطلب یہ کہ آئندہ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ آگے فالو اٹ ایکشن کیا ہوتے ہیں موڈیلٹیز کیا ہوں گی ان دونوں کو ایکسچینج کرنے کے ایک تو یہ بات دوسرا ایمپورٹن چیل یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے نیوکلر کی بات کی یہ پہلے بھی کئی دفعہ چلا ہے کہ اگر انڈیا اگر ہم نے تو پاکستان ایک وقت پہ یہ ایک پروپوس کیا تھا کہ ساؤت ایشیا کو نیوکلر فیزور منایا جائے انڈیاں جو ہیں وہ بھی اپنا نیوکلر معاملات ختم کریں تو ہم بھی تیار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور میرا نہیں خالی کہ اس کے پر کوئی آگے فالو اپ ہوگا کشمیر کے والے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم کو زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے بے شک ہماری بہت بڑی ڈپلماتک کامیابی ہوئی انٹرناشنل لیول پہ کوئی شک ہی بات نہیں ہے اور انڈیا نے بڑا بری طرح ریاکٹ کیا کہ یہ بائی لیٹرل ایچیو ہے سملا اکورڈ اور لہوڈ ڈیکلیریشن تو جناب اس پہ مدی صاحب کی تو شامت آگئی لوگ سباہ بھارت میں سب ماتوں پیچھوئی ہے جس طرح میں اس پوائنٹ کو لانا چاہتا ہوں آپ نے کہا نا پاکستان بہت گریٹ ہے پرائیم سٹرل گریٹ پاکستان کے عوام بڑی گریٹ لوگ ہیں جو پریزنٹ ٹرم نے کہا یہ کیا چینج آیا ہے بھائی لیٹس بی ویری آنسٹ اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں امریکہ بری طرح پھنسا ہوا تھا they have not won the war in Afghanistan they have lost the war in Afghanistan پتہ نہیں کتنے کربوں ڈالر نے خرچ کی ہے وہ آج بھی طالبات ساٹھ پرسٹ افغانستان کو کنٹرول کر رہے ہیں my point is this کہ اس وقت دلدل میں سے جو پھنسے ہوئے ہیں پاکستان نے ان کی مدد کی ہے کیونکہ ہماری کندرجنس ہوگی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تو یہ ان کو ایک اپرچورٹی ہوں گے ان کے لیے ایک ہم تو ان کو فیس سیونگ دے رہے ہیں وہ تو کہیں گے نا ہم نے ایکسٹرکیٹ کراؤ ہمیں نکالو یہاں سے اور وہ کہیں گے ہمیں وکٹری ہوگی دیکھیں ہم ان کو فیس سیونگ دے رہے جو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے that is why جس کو کہتا ہے نا وہ ابھی آپ کی ایک لحاظ سے آگے وچھ رہے ہیں آپ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح فرا صاحبہ نے کہا ابھی بہت کچھ خبریں ہیں جو آنی ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی اے سے پنٹنگم گئے ہیں وہ چائے پیننی گئے وہاں پہ وائیڈ رینگن سیکیورٹی ایشیوز جو ہماری سیکیورٹی کوپریشن ہے جو معاملات رکے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا صرف پروگرامہ بھی جاری ہے پروگرامہ بھی جاری ہے ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے مجھے چھوڑی سی بریک کے بعد میں فرا صاحبہ سے پوچھ کہ پاکستان مسلمی نواز کی جانب سے اتنا اور ہما بکائی صاحبہ کا بھی انپٹ لینا چاہوں گا ایک چھوڑی سی بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان مسلمی نواز جانب سے کافی اعتراض اٹھایا جا رہا ہے فرا خان صاحبہ کیوں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے بھارت میں اعتراض ہو رہا ہے یا مسلم لیگ نواز میں ہو رہا ہے نہیں جی اعتراض کوئی نہیں اٹھایا جا رہا جہاں تک جہاں تک بات ہوتی ہے کشمیر کی جہاں تک بات ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی کی ہم بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے میں ہیں مسلحہ افواج کے ساتھ کھڑے میں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونے کے لیے دیکھیں بات ہوتی ہے جب وزیراعظم صاحب کے ساتھ آرمی چیف جاتے ہیں تو یہ ان کا استحقاق ہے جانا چاہیے جاتے بھی رہے ہیں گئے بھی ہیں اور جاتے بھی رہیں گے چاہے حکومت جس کی بھی ہو جانا بازدہ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ سب کو پتا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ جو بندہ جا رہا ہے پرائم منسٹر کی شکل میں وہ کتنا اس میں جو ہے سکل ہے کتنی قولیٹی ہے کتنی اس میں لائکی ہے وہ پوری قوم کو پتا ہے سو وہ مجبوری ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی پرائم منسطر صاحب آپ کو یہ کہیں گی فرا خان صاحب небا نواز شریف صاحب رہیل شریف صاحب بھی جاتے تھے ان سے پہلے پر قیانی صاحب جاتے تھے دیکھیں مسلم LEAGUE صدمے میں ہے اللہ طلعہ آپ کو صدمے سے باہر نکالے ہمیں انتاظہ ہے اس بات کا ایک برے فرا خان صاحبہ چکلے بھی کٹ ہما صاحبہ نے شروع میں ایک بات کی آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے ہما صاحبہ نے شروع میں ایک بات کی اور اکدھم مجھے کرٹیسزم کا نشانہ بنا دیا گیا میں کہنا کیا چاری تھی پہلے پلیز یہ سن لیں میں بات یہ کرنا چاری تھی کہ جب انٹرنلی آپ ویک ہوتے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں آپ کا جو مین مقصد ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ نے پاکستان کو ترقی دینی ہے اور پھر یہی بات اپنے گھر پاکستان میں تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ پاکستان سے باہر جا کے ہر فورم پر بولتے ہیں کہ پاکستان ایک چور ملک ہے اس میں چور رہتے ہیں ادھر چوری ہوتی ہے تو انویسمنٹ کیسے آئی گی میرا مدد یہ تھا فرا صاحبہ لیکن میرا کنٹینشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف ساتھ جاتا ہے تو پھر وزیراعظم کی ستریند کا پتہ لگ جاتا ہے ایک منٹ حما صاحبہ آپ کے پاس آرہو میں پہلے میں اپنی سوال کا جواب لے لوں فرا صاحبہ سے انہوں نے مجھے مخاطف کیا ہے میں جواب دے دوں جی جی پلیز میں دیکھیں فرا بی بی میرا تعلق جی بہت شکریہ آپ کی انعایت میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے میں فورن پالیسی انیلسٹ ہوں اور اسی حوالے سے آج اس کرسی پہ بیٹھی ہوں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو آپ یہ بات کر رہی ہیں یہ نقصان دے ہے عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پورا ملک چور ہے انہوں نے کہا کہ پشلی حکومتوں کی کارکردگی کمزور تھی آپ کیا اس سے انکار کرتی ہیں اگر کارکردگی کمزور نہیں تھی تو آج اس نہج پر اس ملک کی محیشت کیوں کھڑی ہے یہ 18 مہینے میں تو یہ محیشت اس حال کو نہیں پہنچ سکتی جو قرضے ہیں آپ ایک سال کے قرضے گنواتے رہتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کے یہ ایک منٹ اب آپ بات کرنے دیجئے آپ نے بات شروع کیا آپ ایک سال کے قرضے گنواتے ہیں آپ کو کبھی پتا ہے اس کے قرضے بھی بات کرنے کے لیے لیا جا رہے ہیں دیفنس سے زیادہ دیچ سروسنگ پر بات کرنے کے لیے اور آپ کس دنیا میں رہتی ہو بی بی آپ کی خیالیں ان کو پتا نہیں ہے پاکستان کی محیشت کا کیا حال ہے یہ این ای 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 ایف ہمیں کیسے آئینہ دکھا کے گئی ہے ورلڈ بینک ہمیں کیسے آئینہ دکھا رہا ہے اس وقت آپ کہہ رہے ملک چھوڑے ہیں پوری دنیا کہہ رہے ہیں آپ کے ملک میں چھوڑے ہیں فرح خان صاحبہ ایک منہ فرح خان صاحبہ کو بولیں ہفتہ دو پہلے ہفتہ دو پہلے سٹیٹ بینک کی ریپورٹ آئی ہے کہ دو ہزار بیس تک 2020 تک پاکستان 2.2 پر آئی ہے فرح خان صاحبہ دیکھیں فرح خان صاحبہ دیکھیں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ہے آپ دورہ امریکہ کی ہم کمپیئر کر رہے ہیں نواز شریف کا دورہ امریکہ کی فرح صاحبہ میری بات بھی تو سن لے فرح صاحبہ میری بات تو سن لیں فرح صاحبہ میری بات بھی سن لیں امریکہ کا جو دورہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اس کو ہم کمپیر کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف کے دور سے نواز شریف کے دور میں جب وہ گئے تو ان کا چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر خرچہ ہوا تھا جو اپنے ساتھ اور سو کے قریب لوگ لے کے گئے تھے اپنے نوازیوں کو لے کے گئے تھے اپنے سارے فیملی ممبرز کو لے کے گئے تھے پرائیوٹ جیٹ پہ گئے تھے سکسٹار ہوتیلز میں ٹھہرے تھے اور اتنا خرچہ کیا پبلک سیکٹر سے پبلک ایکس چیکر سے ایک منتے بریگیڈ صاحب تو اگر وزیر آزم عمران خان جاتے ہیں قطر ایرویز کی فلائٹ پہ قطر ایرویز کی فلائٹ پہ جاتے ہیں سببے میں سفر کرتے ہیں کانسیلیٹ میں رہتے ہیں پاکستان کا پیسہ بچاتے ہیں پولیسی کیا ہے کیا پولیسی لے کر آئیں گے مجھے یہ بتائیں کسی بھی وزیر آزم کا یہ استحقاق ہوتا ہے اپنے بجٹ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے سب ملک کو دیکھتے ہوئے استحقاق ہونا چاہیے استحقاق ہوتے لئے استحقاق نہ لینے کو گریٹنس کہتے ہیں اگر آپ کا استحقاق ہے اور پھر بھی آپ نہ نہیں یہاں ٹیٹ بینک میں پندرہ پندرہ سو عرب کی ڈیلی چھپائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انفلیشن شروع کرتے ہیں فراخان صاحب آپ کے دور میں زیادہ ہوتی تھی آپ کے دور میں اس سے کہیں زیادہ ہوتی تھی آپ نے آپ کو نمبر دے سکتا ہوں کہ آپ کے دور میں پر ڈے کتلا نوٹ چھپتا تھا صرف مجھے اتنا بتا دیں کیا آر وی چیف نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جاتے تھے کہ نواز شریف کو بھی آپ ایک پپٹ پرائی منسٹر کہیں گے تو کہتے ہیں جی وہ میری ذاتی زندگی پر بات کرتے ہیں اس لیے میں نے ایک چینل بند کر دیا ہے چینلوں کا تو یہ مو بند کر دیتے ہیں ہمارا بھی مو بند کر دیتے ہیں بھرہ ساہبہ آپ نے بھرہ ساہبہ آپ نے سکسیسفولی مانیجھ تو نوٹ ریپلائی تو ایون ون قویسٹن جو میں نے آپ کی طرف ترو کیا ایک بھی سوال جو میں نے آپ کی طرف ترو کیا اس کا آپ نے جواب دی دیا بسرہ ساہب بسرہ ساہبہ بڑا بات سنیں آپ کا مسئلہ دیکھیں میں بڑا سٹیٹ سا بادہ ہوں اس وقت یا تو بھارت کے اندر سفے ماتم بیچی ہوئی ہے وہ قیامت کا سماع ہے رو پیٹ رہے ہیں یا مسلم لگ نول اس کی وجہ دیکھیں ان کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تو میں سنتو لے نا سنتو کیا ہوئے بھارت کیا کہہ رہے ہیں اگر اتنی کامیاب دورہ ہے سفارتی محاذ پہ کامیابی ملی ہے وہ کیا ملی ہے ہم اسٹیبلش کر دیا پاکستان نے کہ جو کشمیر کا معاملہ تھا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے وہاں پر باقاعدہ آرمیٹریٹر درمیان میں آنے کے لیے وہ کون جو دنیا کی سب سے بڑی اس وقت طاقت ہے امریکہ انہیں کہا ہم سالس کا رول پر لے پر لے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور دوسرا ہمارا کیا نکتہ نظر وہ افغانستان جہاں پہ پرائیم نیسٹر ملان خان کا پہلے دن سے ہی ہوئی رہی تھا کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے ڈائلوگ چاہیے مذاکرات چاہیے اور انہیں کہا آج ہم آپ کی بات کو مار رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تو آپ کو پرابلم دیکھنا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے لیے پرابلم یہ ہے آپ نے تو بیانیا یہ شروع کیا تھا وہ امریکہ کو یہ بیچ رہے تھے کہ ہم تو دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں یہ ہی ڈاؤن لیکس تھا اس کے علاوات کوئی ڈاؤن لیکس نہیں تھا اس لیے ان کا پرابلم سمجھ آئے ہیں برگیڈی صاحب کو میں کوئیسن پروکنا چاہوں گا برگیڈی صاحب آپ کے پاس آؤں گا برگیڈی صاحب آپ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کسی سوال کا جواب نہیں دیتی ہیں پھر اس کے بعد کسی کو جواب دینے نہیں دیتی ہیں برگیڈی صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا جو اچھا ویلکم ہمیں ملا ہے اتنا جھکاؤ امریکہ کا پاکستان کی طرف کیا یہ واقعی صرف افغانستان کے لیے ہے کہیں ایران کے لیے تو نہیں ہم سے مدد مانگ لی گئی ہے یا ایران کے اوپر ہمیں کوئی پریشرائز تو نہیں کیا جا رہا امریکہ کو بددیانت کی عدد سے زوری بات کر رہا تھا یہ کیسے شخص سے بات کر رہا تھا برگیڈی صاحب برگیڈی صاحب دیکھیں آپ نے ایک بڑا سنسیف سوال کیا ہے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہاں پہ امریکہ جو ایران سے اپسیشن ہے اور جو اس وقت وہاں پہ حالات ہیں سٹینڈ آف چل رہا ہے امریکہ اور ایران درمیان اور پھر سعودی ریبیہ نے چند دن پہلے بادشاہ نے وہاں پہ امریکن ٹروس کو علاو کر دیا پانسو پہلے کنٹنجنٹ آرہا ہے پیٹریٹ میزائل ڈیفنس سٹی بنانے اور جو برطانیہ بھی بیٹ میں انوالف ہو گئے اتنی ٹینشنز ہیں میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایران کے ایشیو کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ جب وہ جو بائیلیٹر میٹنگز ہوئی ہیں ان دی کیبنٹ روم یا پھر ہمارے آرمی چیف اور ڈی آئی سے جب پنٹنگن آج ان کا دورہ ہو گیا ہوگا کہ وہاں پہ یہ بات چیز ڈسکس نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم شور ہماری سیول اور ملٹری لیڈیشن میں ضرور کو کہا ہوگا جب یہ ڈسکسن ہوگی کہ جناب ایس فار ایران اس کنسرن ایران ہمارا دیکھنا پریزیڈنٹ ایک بات کیے انہوں نے کہا ہمارے ریلیشن امران کے ساتھ ڈیسنٹ ریلیشن ہیں لیکن دی سپائٹ دیٹ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی آپ کی کوئی جنگ ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے پاکستان جو ہے وہ ایک نیوٹرل رول ہوگا پاکستان فریق نہیں بنے گا ایران کے ساتھ جو ہے وہ چل ہمارا ایک برادلی درشن نیبر ہے اور آج میں آپ کے اس لائی پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں جو میں نے آتا کبھی یہ بات کی بتائی اب سن لیں بیس سال پہلے پاک یو ایس کنسلٹیٹیو گروپ کا جو سیکشن پنٹیگن میں ہو رہا تھا میں وہاں پہ موجود تھا سیکرٹری ڈیفنس لیول پہ لیڈ لیفنگ جنرل استخاب جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے پاکستانی ڈیلیگیشن سامنے امریکن ڈیلیگیشن کی تین چار فور سٹار جنرل بغیرہ سیکرٹریو سٹیٹ اور یہ تمام لوگ ان کے پنٹیگن کے کونسنس روم میں ہم نے ذاری بات ہے جو ہماری بریسنگ تھی سن لیں یہ ابھی لوگ لائیس سن رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے اوپر بات کر رہے تھے ذاری بات ہے ہمارا کنسل انڈیا ہے جو ان کی اپنا ڈیفنس ڈیولپنٹ اور یہ تمام پاکستان کے خلاف وہ آپ کو پتا ہے ایرانی امریکن نے کیا بات کی وہ ہمیں ایران پر پریزنٹیشن دے رہے ہیں وہ کہہ لے جناب ایران نے ایک طاقت یہ ہوگی ایران یہ کر رہا ہے اور ہمارا جواب کیا تھا مجھے آدھ بھی برہوم لفن جل فتخار سیکری ڈیفنس کے جواب یاد ہوں نے کہا کہ آپ کو ایران کے ساتھ اپسیکشن ہے ہمارا ایران کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے ہم تو آپ کے ساتھ انڈیا کی بات کرنے ہیں ہما بکائی صاحبہ آپ فورن پالیسی ایکسپورٹ پی رہی ہیں جب دو سدور دور آپس میں ون آن ون ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو جو باتچیت ان کے درمیان ہوتی ہے کیا اس کو پبلک کیا جاتا ہے یا کیا اس کو کوئی ریکارڈ ہوتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ موڈی صاحب نے ایسے ریکویسٹ کی ہو ڈانلڈ ٹرمپ سے ایک پرسنل لیول لیکن اس کو پبلک نہ کرنا چاہتے ہو میرے خیال ہے کہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اس پر سپیکلیٹ کریں یہ بات ضرور ہے کہ موڈی صاحب خاصی مشکل میں پڑ گئے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرڈاکٹری رمارکس میں کہا تھا کہ راہل گاندی نے فوراں کہا ہے کہ بھئی آپ ایکسمنیشن دیں آپ نے یہ کیسے بات کر لی تو ظاہر ہے کہ جو انڈین لوگ سبا ہے جو انڈین میڈیا ہے وہ اس حوالے سے سیریس سوال اٹھا رہا ہے اور اگر کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے تو ہیڈ او دو سٹیٹ کو اپنے الفاظ کے چناؤں میں بڑا کوشش ہونا پڑتا ہے ایسے فورم سکپے کہ یہ مس کمیونیکیشن نہ ہو لیکن ابھی آپ نے ایک بہت اہم سوال ایران پہ کیا اور بریگیڈے صاحب نے ہمیں امپورٹن بات بتائی لیکن دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایران کے حوالے سے ہم پر پریشر بہت آئے گا اور اس کی واضح وجہ اس کو عمران خان صاحب نے آج ان سم ویز between the lines جواب بھی دیا انہوں نے کہا کہ نہیں جنگ کی طرف جانا چاہیے ایران کے ساتھ اور واقعی جنگ کی طرف امریکہ کو نہیں جانا چاہیے سو دفعہ سوچنا چاہیے یہ دلدل ہے جس میں پھر پوری دنیا پھسے گی having said this دیکھیں جب ایران سے کانفرنٹیشن میڈلیسٹ میں ہوئی تو پاکستان نے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا اس سے یمن میں بھی وہ اس میں الہیدہ رہا اور جو ریاد تہران بیلنس تھا وہ میڈلیسٹن پولیٹکس میں تو پاکستان رکھ پایا لیکن اگر خدا نہ خاص تھا ایران کے ساتھ کوئی ایکٹیف کانفرنٹیشن ہوتی ہے تو پاکستان کا الہیدہ رہنا یا غیر جانبدار رہنا بہت مشکل ہوگا یہ ہماری جیوگریفی کی ڈیمانڈ ہوگی کہ شاید پھر ہم ریاد اور واشنٹن کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ میرا فورن پالیسی کا انالیسز ہے خدا کرے اس سے مختلف صورتحال ہو اور اس کی نوبت نہ آئے چلیں ٹھیک ہے ایک چھوڑی بریک مجھے لینی ہے کے بعد ملکی سیاست پر بات کریں گے آج کچھ انٹرسٹنگ ریمارکس آئے ہیں جج ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کے اس پر بات کریں گے اور مسلمی لیگ نون کا اگلا کیا لاحی عمل ہوگا اس پر بھی ہم فراہ صاحبہ سے پوچھیں گے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد مرکم باک آپ دیکھیں بے باگ بریک و جاناں سے پہلے ہم نے ذکر کیا لوکل سیاست جو چل رہی ہے پاکستان کے اندر ملکی سیاست اس کے بارے میں بات کریں گے آج سپریم کورٹ میں جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے سمات ہوئی اور چیف جسٹس نے کہا کہ جو ہائی کورٹ ہے وہی میاں محمد دواز شریف کو کوئی ریلیو دے سکتا ہے اور اس فورم پہ جہاں پر اس ویڈیو کا جائزہ لیا جا رہا ہے یہاں پر اس باملے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تو فراہ صاحبہ اب کیا آپ لوگ کا اگلا لاحی عمل ہوگا اس ویڈیو کو لے کر اور خاص طور پر جیسے جد صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ شاید نواز شریف صاحب کو ریلیو بھی دے سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی خوش آئین ہے ویڈیو سکینڈل دیکھیں جی یہ جب پیش کی گئی تو پورے وسوط پورے اعتماد کے ساتھ پیش کی گئی ہے یہ کنفرم تھی پاکستان مسلم لیمون کے یہ اوریجنل ویڈیو ہے ورنہ اس طرح کا رسک کوئی لیتا نہیں ہے جن پر اتنے الزامات لگ رہے ہوں اتنی بہتان تراشیاں ہو رہی ہوں پنجاب لیبارٹی میں اس کا فرنزک ہو چکا ہے اور اب یہ کوئی مانے یا کوئی نہ مانے اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں تو جو بھی بول رہی ہوں اسے سٹریٹ آوے سائٹ پر رکھا جا رہا ہے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں پسند کی باتیں کروں لیکن مجھے جو حقائق دکھ رہے ہیں میں اسی لائن پر رہوں گی جد صاحب نے ہائی کوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہائی کوٹ ہائی کوٹ اس کا فیصلہ کرے گی کیونکہ کیس آلیڈی وہیں پہ ہے مارٹ پہ چل رہا ہے یہ ایک انڈکیشن ہے یہ انڈکیشن ہے کہ اگر یہ ویڈیو جالی ثابت ہوتی ہے یا یہ ویڈیو صحیح ثابت ہوتی ہے دونوں صورتوں میں ہائی کوٹ کے پاس یہ اختیار ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن فرد صاحب کب لے کے جا رہے ہیں پھر آپ لوگ ہائی کوٹ میں کب پیش کر رہے ہیں ویڈیو کو ایک سیکن ایک سیکن سر دیکھیں اس بات میں بہت گہرائی ہے اگر کیونکہ یہ ادریہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان بے قصور ہے تو آپ اسے مزید تنگ نہ کیجئے اگر یہ ویڈیو سچی ہے اور یہ جو چیزیں دکھائی گئی ہیں ویڈیو میں مسئلہ یہ نا فراخان صاحبہ اگر یہ سب سچ ہے فراخان صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہائی کوٹ ریلیف دے سکتا ہے لیکن یہ پہلے بھی آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ہائی کوٹ ریلیف دے سکتا ہے پہلی سماعت پہ بھی یہ بات کہی گئی تھی اس بات کو ابھی پانچ دن جنرل چاہیتا نواز شریف کو نکلوانے کے لیے مانسے دیکھیں پہلے سوال یہ کیا گیا کہ ڈائریک ہائی کوٹ کیوں نہیں گئے سپریم کوٹ کیوں نہیں گئے اس کے بعد کیوں نہیں چلے گئے ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ میں چلی جاتی آ رہی ہوں آ رہی ہوں آ رہی ہوں سر ایک منٹ تو یہ باہر نہیں آ سکتی تھی یہ پبلک کے پاس نہیں آ سکتی تھی ڈیفیمیشن کہ اب اس کو عدلیہ دیکھے گی عدلیہ نے آج فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس ویڈیو کا پرنسک کیا جائے اس کی جو بھی ریپورٹس ہیں جو بھی فائنڈنگز ہیں وہ سپریم کوٹ ہائی کوٹ دونوں جگہ جمع کرائی جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اب دیکھیں ہما صاحبہ کہتے ہیں کہ ابھی کہانی شروع ہوئی ہے اب تو سچ نے ہماری پشتوں میں کہتے ہیں جب سچ آرہا تھا تو جھوٹ گاؤں کے گاؤں لے گیا تھا جھوٹ اتنا زیادہ نہیں چل سکتا ہوتا اب تائم آگیا ہے سچ کا کوئی کچھ بھی کہے ٹھیک ہے ہما صاحبہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس ویڈیو سکینڈل کو اور خاص طور پر اب جب کے ایک کامیاب دورہ ہوا ہے امریکہ کا تو عمران خان صاحب جب واپس آتے ہیں تو ملکی سیاست پر اس کے کیا سرات دیکھ رہی ہیں میرے نہیں خیال کہ ویڈیو سکینڈل کا اور عمران خان صاحب کی دورے کا اپس میں کوئی لنک ہے وہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے جو پاکستان کا صفارتی فرنٹ ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں جو میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں اس لیے میں کوئی اپنین نہیں دینا چاہتی لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جو آج خوصہ صاحب نے کو سزا سنا کر اس مجرم کے گھر جانے کا جج کا کیا جواز بنتا ہے اور اگر کوئی ایسا جج ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے یہ جو خوصہ صاحب نے کہا وہ میں کوٹ کر رہی ہوں دوسری بات انہوں نے اور بھی زیادہ اہم کہی انہوں نے کہا کہ کمیشن تو ریکیمنڈنگ وڈی ہے نا ایٹ دی اینڈ او دی دی تو آپ جتنا بھی شور کر لیں ٹی وی پر بیٹھ کر بہت سمجھئے کہ سینئر لائر ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں جو آپ کو سپورٹیو ایویڈنس جمع کرانی پڑے گی وہ اس کی لسٹ خاصی لمبی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اگر ہائی کورٹ اپروچ کرتی ہے تو انہیں دو باتوں کا اندازہ ہے ایک بات تو یہ کہ ایٹ ویل نوٹ سٹینڈ این او کوٹ اف لاؤ اور دوسری بات یہ کہ وہ تمام پروفز وہ لائے نہیں سکیں گے اور اگر لائیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی سفکائی ہو کیونکہ ہے تو سکینڈل ہے تو چوری سے بنائی ہوئی ویڈیو اس بات سے تو انکار نہیں کیا تھا بسرہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب امران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے ٹی وی بے اتروا دیں گے اور ایسی بے اتروا دیں گے کیا امریکہ میں جا کے یہ باتیں پہلی بات کرنی چاہیئے تھیں اور دوسری بات کیا واقعی یہ ہونے والا ہے یا صرف ایک اعلان تھا اور شاید ہوگا نہیں دیکھیں کانون صاحب کے لیے برابر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر پہلے غلط ہو رہا تھا کہ ان کو ایسی دیا گیا تھا ان کو ٹی وی دیا گیا تھا بلکل تو باقی بھی تو مجرم پڑے ہیں جو چوری کے ہیں ڈیکیٹی کے ہیں وارداتوں کے ہیں ان کے پاس یہ فسلٹیز نہیں ہیں تو جیل میانویلز میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ نہیں دینی چاہیے تھی اور دوسری بات ابھی یہ اس وقت جو ان کا بہیوئر ہے کہ آپ دیکھیں نا ابھی پرائم نیسٹر صاحب جب ملے ٹرام سے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف بھی جنگ جیت جائیں گے انہوں نے بادشاہوں سے بھی پریشن ڈلوا لیا ہے نہ روکا اور یہ جتنی بھی ان کی باہر کی جی کرونیز یہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے یہ سازشیں کرتے ہیں وہاں سے بھی ناکام ہو گئے تو میرا خیال میں اب وقت آگیا ہے کہ ابھی جو وہاں بقائی بات کر رہی ہیں ابھی مسلم لیگ نون اگر چاہتی کہ میاں نواکشی باہر آ جائیں بڑا آسان پار مولا تھا اس ویڈیو آج پندرہ دن گزر گئے ہیں ویڈیو کو کیوں نہیں لے کر گئے ہائی کورٹ کے اندر اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز فراونڈ کے ساتھ بناتے ہیں اور میں یہاں پہ جی این این کے پروگرم میں بیٹھ کے کہوں گا بے باک میں جس کے انکر پرسنر شہزاد ہے تمام اداروں سے یہ بات کہوں گا تمام لوگوں سے بات یہ کہوں گا کہ خاص طور پر جب مسلم لیگ نون والوں سے ملے تو آپ کی یہ ویڈیو آپ کی یہ بلیک میلنگ کے لیے کچھ چیز بھی بنا سکتے ہیں ان سے بچیں آپ مجھے بتائیں مافیاز کس طرح اپریٹ کرتے ہیں ایک ایک رہا صرف مافیاز کس طرح اپریٹ کرتے ہیں یا وہ خرید و فروخت کرتے ہیں یا وہ حملہ آور ہوتے ہیں یا بلیک میلنگ کرتے ہیں اگر کچھ رہی ہوتا تھا پھر وہ قتل و غارتے ہیں یہ مافیاز ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا لوکل ڈائنامکس پاور کے چینج ہوں گے اس دورے کے بعد کیونکہ انٹرنیشنل آئیسولیشن کی بات ہوتی رہی تھی پچھلے چار پانچ سالوں سے ہمارے پاس کوئی آتا نہیں تا ہیڈ اف سٹیٹ ہمارے پاس آگئے ہیں لیکن نونلی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے ڈرائیور بن جاتے ہیں ان سے پیسے مانگنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فورڈ جا رہے ہیں ہم انٹرنیشنل ہی ہمارا جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کی یہاں ریپرزنٹیٹیو بیٹھی ہیں میں یہ کہتا ہوں جو سیریز آف ڈیپرومیٹک سکسسز جو سیریز آف سکسسز ہمیں ملی آتی انٹرنیشنل لیول جب سے یہ لوگ آئے ہیں یہ اپنا پرامرسچر عمران خان ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این نے پچھلے پانچ سال ایک فورڈ ٹائم فورڈ نسٹر نہیں رکھا تھا یہ ایک بڑا ظلم کیا انہوں نے ملک کے ساتھ اور یہ ساری جو کامیابی ہیں اس میں بالکل فورڈ نسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ ایک انہوں نے آپ کو زبردست طریقے سے کنڈکٹ کیا ہے پہلے بھی فورڈ نسٹر ہیں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں اسکری قیادت ان کی اسکری ڈسپلومسی وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ان سپورٹ آف ڈی گورنمنٹ سپورٹ آف ارنیشنل ایجنڈا اور تیس آف کو دی پرامرسچر ہیمسیل جو ایک انٹرنیشنل سیلیبرٹی بھی ہے اور لوگ پوری دنیاوں کو بہت پسند کرتی ہو فراخان صاحب آپ اپنی غلطی تو مانیں گے آپ نے اترے حد سے ایک فورن منسٹر نہیں رکھا پاکستان کے لیے اور ہم لوگ انٹرنیشنل آئیسیلیٹی ہو گئے نواز شریف صاحب کی ملٹی ٹاسکنگ تو آپ مانیں گے ان کا فورن منسٹر جب باہر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے میڈیا کو کیسے فیس کرتا ہے میڈیا اس سے کیا پوچھتی ہے کیسے بائیک آٹ کر دیتی ہے کیسے اٹھ چلی جاتی ہے ایسے فورن منسٹر رکھنے سے نہ ہی رکھنا بہتر ہے جب اداروں کے خلاف ذہنش کرنی ہوتی ہے فرح صاحبہ اب ویڈیو پر میں کچھ لیے ایک بات کر دوں مجھے اجازت دیں میں سمتا ہوں ویڈیو سکینل جو ہے یہ بیک فائر کیا ہے پی ایم ایلین پر نمبر ایک وہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوتے طاپ لیڈرشپ وہ بڑی بری طرح ایمبیرس ہوئے ہیں اور جج صاحب نے جو ذہری بات ہے اپنے کوڈ آف کانڈکٹ اس کو بریچ کیا ہے فرح صاحبہ لیکن ایپورٹن چیز یہ ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ FIA is very close to establishing the link between جاتی امرا and the main characters فرح صاحبہ بہت کم ٹائم رہ گیا فرح صاحبہ دیکھیں رہ گئی بات عمران صاحب کے اس وزٹ کی اتنا ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے بڑا سکسسفل دورہ ہے آپ مجھے بتائیں لے کر کے آئے ہیں مانگنے ہی نہیں کچھ گئے چاہاں فرح صاحبہ لیکن کشویر پر ہماری بات کر لی انہوں نے بات کبھی ادھر چلی جاتی ہے بات کبھی ادھر چلی جاتی ہے میں اس کو بالکل سکسسفل دورہ نہیں سمجھتی ہوں سادگی کے راپ نال آپیں اپنے ملک میں اکانومی پر کام کریں کیونکہ جب اکانومکلی آپ مضبوط ہوتے ہیں تب ہی آپ آگے بڑھتے ہیں ایسی ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں آپ کو کیا دیا گیا پاکستان 5.8 پہ آپ اتنے اچھے یہاں پرائم مینسٹر ہیں اتنے اچھے تعلقات ہیں تو بھائی آپ 2.2 پہ کیا کر رہے ہیں 5.8 سے آپ گر گئے آپ ابھی پرائم مینسٹر سیڈیکٹڈ پرائم مینسٹر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں میری تو سمجھ میں یہ چلے ٹھیک ہے فرح صاحبہ COMM 맡ضی ہے وہ صورت سے بھائی رہے ہیں ایسی های ہمارے سامنے ایسی طور پرہ بدوسری جل سکتا ہے ایسی ٹھیکی ایس کے لئے بڑھ سکتا ہے کہ которой اپنے بڑھ سکتا ہے جب آپ کچھ بڑھ ساتھ کمیر کو بڑھ سکتا ہے بست ہے اب بروس اکٹوبر میں ایک vomi ممبئی سکتا ہے اس سے پہلے تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد کچھ حالات بہتر بن سکتے ہیں کیونکہ اب بھارت پر انٹرنیشنل پریشر ہے کہ وہ ڈائلوگ ٹیبل پر آئے چائنا کی طرف سے بھی ہے اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید امریکہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے بگیری صاحب ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ بیکڈور ڈیپلومیسی ہے لیکن ایک چاہیے یعنے بہت میں ایکیہا ہے کہ اب اس رجل کو فرہ بی بی کی کا ذہتی ہے لیکن بہت کو پارٹی لائن ١ کوئی بتا ہے اب اپنا اس کی طرف سے بالکنی بھی ہے میں چاہتے ہیں بگیری صاحب صاحب صرف پاکستان اور انڈیا چاہتے ہیں بگیری صاحب صاحب ہی صرف ایک منتظر فرہ بی 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 ایک ایو کرٹا ہی کارٹا تو ساکتے ہیں ہم لے ایک مجھے ایونڈا ہے نومبر میں کرتا پر اپنیگ ہے اور اگر اس میں امران خان کامیاب ہو جاتے ہیں موڈی کو بنانے میں اور وہ ایکچولی آ جاتے ہیں پھر میں سمتوں کہ شاید کہیں نہ کوئی بہت ہی اچھی طرح آپ نے سم اپ کر لیا بہت ہی اچھی طرح آپ نے سم اپ کر لیا شاکت بسرہ صاحب ریٹائر فاروق حمید صاحب فرق خان صاحب اور حمار بقائی صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس اہم دسکشن میں حصہ لیا وزیراعظم کل واپس آ جائیں گے پاکستان اور اگلے کچھ دلوں میں ہمیں مزید پتہ لگے گا کہ یہ دورہ واقعی کامیاب رہا یا نہیں شہزاد حسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ